اسلام علیکم ناظرین سرابر کتاب سے مخاطب ہے پاکستان کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اسلامباد آئی کورٹ کے چھے ججز کے داڑی شباہ شریف صاحب کے ہاتھ میں دے دی ہے انہیں اٹھا کر شباہ شریف صاحب کے سامنے پھینک دیا ہے کہ جو مرضی کرے ان کے ساتھ انہیں لتھڑے یعنی جو مرضی ہے جو مرضی اپنی مرضی کا سلوک ان ججز کے ساتھ کرے اور اب ویسا ہی ہوگا اب ویسا ہی ہوگا یعنی حیرت ہوتی ہے یقین معنی حیرت ہوتی ہے اکل دھنگ رہ گئی ہے کہ یہ کو عام لوگ نہیں ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں یعنی میرے اور آپ جیسے لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں جن کے اوقات ہی کوئی نہیں ہیں جنہیں دو پیسے کے اس ملک کے اندر تصور کر کے جو مرضی ہے کر دیا جاتا ہے یہ اسلمباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے جج بننا تھا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلمباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا یہ پڑے لکھے ذہین ترین منصف ہے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ایک انٹلیکچول فیس ہے کسی بھی معاشرے کا کسٹوڈین آف کونسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے آپ صرف ایک منٹ کے لیے سوچیں چھے معزز ججز جن کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہمارے بڑھروم کے اندر ننگی فلموں کے لیے کیمرے لگائے گئے ہمارے بچے اٹھائے گئے اور ایک جج کا یہ کہنا تھا کہ جناب میں اتنا پریشر میں آیا کہ میں ہسپیٹل کے اندر رہا ہوں وہ آج سوچ کیا رہے ہوں کہ بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ گفتگو کیا رہے ہو وہ کیا محسوس کر رہے ہوں گے وہ صرف ایک ہی بات محسوس کر رہے ہوں کہ یار کیا معاشرہ آئی ہے کس معاشرے کے اندر ہم نے کسے پکارا ہے ہم نے کسی آواز دی ہے ہم نے کیا سوچا تھا یعنی انہوں نے خط لکھا اور خط لکھ کر انہوں نے اپنے گھر کے سربراہ سے انہوں نے اپنے گھر کے والد سے انہوں نے اپنے گھر کا جو دروازہ تھا اس دروازے سے یہ کہا کہ ہمیں تحفوظ دیں اس دروازے کو بند کریں ہمیں تحفوظ دیں لیکن کیا کیا گیا کہ دروازہ تو ٹوٹا ہی ٹوٹا سا دیوار توڑ دی گئی یعنی جس طرف سے انہوں نے کہا کہ دروازہ بند کریں اور گھر کا سرباہ اس دروازے کو بند کریں جو گھر کا سرباہ تھا اس نے دروازہ تو دور کی بات ہے پوری دیوارے چاروں طرف سے توڑ کر اور ججز کو ولنرابل کر دیا یعنی آج یقین مانے پورا پاکستان پوری قوم شرمندار آج یہ کی الفاظ یہ ساری چیزیں دیکھ کر سن کر نکل تھے ہم سے نہیں ہو پائے گا ہم سے شاید نہیں ہو پائے گا ہم لوگ بڑے کمزور لوگ ہیں یعنی وہ ججز آپ خود ہی ماجن کر لیں کدھر گئے وہ کالے کوٹ والے وہ وکیل جو موٹر سائیکل پر لوگوں کو مارتے ہیں جو کشیریوں میں لوگوں کو مارتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب بکلا بڑی طاقت ہے بار بڑی طاقت ہے جدو جو ہے تیز ہو جدو جو ہے تیز ہو نفر ہی نہیں آئی کسی نے بھی سپریم کوٹ کا گھراؤ نہیں کیا کسی نے بھی ججز کی گاڑیاں نہیں روکی کسی نے بھی پروٹسٹ نہیں گیا کدھر گئے وہ تحریکی انصاف چیمپین تحریکی انصاف ریزسٹنس کرنے والی تحریکی انصاف تحریکی انصاف نوجوانوں کا چیرہ بزدل سارے غائب ہوگی بلکل یعنی منظر پر نہیں ہے ٹویٹر ٹویٹر کوئی کھیر رہا ہے الکا الکا اور وہ بھی الفاظ ایک دوسرے سے پوچھ کر اور بڑی مشکل سے منتے کر کے بہت سارے وی لاؤگوز کا اور بہت سارے صافیوں کو یہ کریں ہماری یہ خبر لگا دیں ہمارا یہ ایمیج لگا دیں ہماری یہ چیز لگا دیں نظر ہی نہیں آیا بلکل پھکی بن کر یعنی ایک بھی نظر نہیں آیا بلکہ ان تحریکی انصاف کے بہت سارے لوگ یہ اندر سے سولدکاری کر رہے ہیں سولدکاری کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو سارا معاملہ نکلا ہے اس کے اوپر کسی طرح سے پردہ پڑ جائے اور چھے ججز کو چھے موتورترین ججز کو غیرت مند بائیزت ججز کو والنربل کروا دیا یعنی اتنا زیادہ والنربل کروا دیا آپ اندازہ لگا لیں کہ قاضی فائصہ صاحب نے یعنی بلکہ پھر کے گمائی ہے پھر کے جس طرح گمتی ہے نا ایک فل کوٹ اس کے بعد شہباز شریف سے ملاقات پھر فل کوٹ اور اس کے بعد کہا دیا گیا نہیں جی شہباز شریف صاحب یعنی حکومت خود کمیٹی بنائے گی انکوائری کمیشن بنائے گی اور کمیشن کے ٹی آرز بھی کیابنٹ تحقیق کرے گی یعنی قاضی صاحب نے اپنے ہاتھ اس آگ میں جھوکنے کے بجائے یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور کہا کہ شہباز کی کوٹ میں جا اور شہباز خود ڈیسائیڈ کرے کہ معاملہ کیسے جائے گا اب شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور قاضی فائصہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ جناب ایک نیک نام غیر جانبدار ریٹائیڈ جج نیک نام غیر جانبدار ریٹائیڈ جج خدا کھا نام ہے بھئی اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی نیک نام یا پھر کوئی غیرت مند ایسا کوئی جج ہوتا تو ایک سو انتالیسویں نمبر پر ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایک سو انتالیسویں نمبر پر کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر بطرین انسانی حقوق کی پاملیاں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر مسئلیں تباہ ہوگی یعنی آپ میں سے بیس تیس لوگ تقریبن مجھے دیکھتے ہیں پرائیم اربانی آپ ایک غیرت مند اور نیک نام اور غیر جانبدار جج کا نام بتا دیں کم از کم میں اسے گوگل کر کے اس کے بارے میں پڑھوں گا وہ کیسا جج تھا وہ دیکھتا کیسا تھا اس کی شکل تو کم از کم جا کر ریکھ لیں تو ایک نیک نام غیرت مند اور ریٹائر جج یعنی حاضر سروس ججز محضر ججز لمباد آئی کوٹ کے ایک ریٹائر جج کے سامنے جا کر پیش ہوں گے اور وہاں پر جا کر بزاتیں دیں گے وہاں پر جا کر وہ یہ بتائیں گے کہ سر جی میرے بیڈروم کے اندر کیمرہ لگا ہوا تھا پوچھا جائے گا بیڈروم کے اندر پھر کیا کیا فلم آیا گیا آپ نے جو فلمیں دیکھی ہیں جو ڈیٹا دیکھا ہے وہ کیا کا ڈیٹا تھا کونٹنٹ کیا تھا جج صاحب آپ بیمار ہوئے تو کونسی حصبتال کے اندر گئے اور پھر ایک طرف یہ چلے گا یہ اندر باہر چلے گا اور دوسری طرف کیا ہوگا کہ میڈیا پاکستان کا اس کے اوپر کھل کر ریپورٹنگ کرے گا بڑے بڑے صافی اتنے بڑے بڑے تمغے انہوں لٹکا ہوئے ہیں تمغے لگا کر کوئی تمغے اتار کر یہاں پر چیخو پکار کرے گا اور ججز کو بلکل لتھیڑے گا ولنربل کر دیا گیا ہے شدید ترین ولنربل کر دیا گیا اسلامبادہائی کورٹ کے چھے معزز ججز کو اور نہ تو یہ چاہیئے تھا توقع کی جاری تھی کہ قاضی فائزہ صاحب اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لیتے قاضی فائزہ صاحب اس کے اوپر ہمگامہ کھڑا کرتے پورے سپریم کورٹ کے ججز بیٹھتے کرسیاں سورو سورو سے لے کر آخر تک لگی ہوتی لائیو سماعت ہوتی اور سماعت ختم ہی نہ ہوتی افتاری بھی ادھر ہی ہوتی سماعت ختم ہی نہ ہوتی اور ونس وار آل فیصلہ کر دیا جاتا یقین مانع ہے یہ دو ڈائی سالوں میں عمران خان اس نظام کے سامنے عمران خان نے جو مت ہمارا ہے اس کے بعد کئی ایسے موقع آئے کہ یہ نظام ٹھیک ہو سکتا تھا چیزیں بدل سکتی تھی لیکن کئی دفعہ یعنی ہاتھ میں آئے وے موقع ضائع کر دیئے گئے یہ وہ موقع تھا اگین تمام طرف پولیٹیکل پارٹیز کے لیے تمام طرف سٹیک اولڈرز کے لیے ججز کے لیے پاکستان کی بیوروکریسی کے لیے عام لوگوں کے لیے عام شہریوں کے لیے صافیوں کے لیے موقع برادری کے لیے سب کے لیے کہ ونس فار آل ڈیسائیڈ کرتے جا کر کہ جناب پاکستان کے خفیائے داروں کا کیا رول ہو پاکستان کے خفیائے دارے کیسے آپ پریٹ کریں گے ونس فار آل یہ ڈیسائیڈ ہو جانا تھا چونکہ ججز بول پڑے تھے اور یہ بہت بڑا اقدام تھا لیکن ہم نے کیا کیا کہ ان ججز کو ان پڑے لکھے لوگوں کو بلنے دبل کر کے شہباز شریف صاحب کے سامنے پینک دیا اور اندازہ لگا لیں اس شہباز شریف کی کوک آ گیا کہ جناب آپ کمیٹی بنائے اور معاملات آگے چلیں جس کے اپنے بندے یعنی جو ان کے سنگی آ رہے ہیں ان کے دوستی آ رہے ہیں وہ سب مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اپنی ٹیم نہیں بنا سکتا شہباز شریف اپنی بنائی ہوئے کمیٹی سے خود کو اسے نکال کر سائٹ پر مکھے کی طرح کر دیا گیا ہے اور چھترول بقیادہ سے اس کے اوپر کی گئی ہے وہ شہباز شریف صاحب کے میٹی بنائیں گے شہباز شریف صاحب کے اختیارات یہ ہیں کہ انہیں خود نہیں پتا کہ ان کے کیابنٹ کے اندر جو بندے ہیں وہ کس کے طرف سے آئیں شہباز شریف صاحب اس کے اوپر جناب یہ سارے معاملات چلیں گے اور ماضی میں ان کے آڈیوز موجود ہیں جہاں پر بقیادہ ججز کو دھمکا ہے اور معاملات کو شہباز شریف صاحب کس طرح سے چلاتے ہیں وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے ریالیٹی یہ ہے کہ یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ ایک بزدل قوم ہے ثابت ہوا ہے کہ ابھی تک وہ جو بغیرتی کا الیمنٹ تھا منحسل قوم ہم سب کے اندر یا پھر جو ایک لاخرزی کا الیمنٹ تھا وہ ہم سب میں سے نہیں ختم ہو سکا اور ابھی بھی بہت زیادہ کمزور ہے ابھی بہت سارا سفر یعنی جہالت کا جو سفر ہے ابھی بھی وہ چلے گا اور یہ مزید پاکستان کے اندر نقصان کروائے گا اور ماردھار کا سلسلہ جاری رہے گا مراد صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کچھ ایک دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ایک تو ریجیم چینج کا ایک ماسٹر مائنڈ تھا اسے تحریکین صاحب دوبارہ لے کر آئیے تو سمجھ نہیں آرہی کہ عمران خان صاحب کے پاس کون پیغامات لے کر جا رہے کون کیا کہہ رہے ان سے اور کیا نہیں ہو رہا میں صرف نئیم حیدر پنجودہ صاحب یہ نوجوان ویکیل ہیں چند ایک امید ہوں کہ جو کرن ہیں دیئے ہیں انہوں نے جلا کر رکھے ہوئے ہیں ان کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ کور کمیٹی میں شہواز گل اور واقعی تمام لوگوں کی رائے کو میں نے تعاید کرتے ہوئے کہا کہ واقعی اس وقت پورے عملی لاحعمل کا ٹائم ہے اور پی ٹی آئی کے جلسے جلوس احتجاج پورے ملک میں وقلہ کانونشن احتجاج سپریم کورٹ تمام صوبوں کے ہائی کورٹ کے سامنے تمام پارلمنٹرینز پورا ہم نے احتجاج کے شیڈیور رکھیں یعنی ابھی تک شیڈیور رکھیں یعنی خدا کا خوف کریں یعنی پولیٹیکل پارٹی ہے یہ سیاسی جماعت ہے یعنی یہ سمجھ سے باہر ہے یعنی 48 گھنٹے گزر گئے ہیں آپ کو کوہرام برپا کر دینا چاہیے تھا آپ لوگوں کو بالکل اپنے بال گنجے کر دینا چاہیے تھے لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہم شیڈیور جاری کریں گے شیڈیور پھر بنے گا شیڈیور جاری ہوگا پھر شیڈیور کنوے ہوگا پھر ٹریٹ ہوگا شیڈیور کے اوپر وہ کہتے ہیں وقلہ بھی ہونے چاہیے پشاور راولپنڈی کوٹہ کراچی پنجاب میں تمام جگوں پر جلسے ہوں گے سب کمیٹی نے تمام زیلی کمیٹیوں اور سارا شیڈیور بنا دیا ہے کل کور کمیٹی کے تائید کے بعد شیڈیور جاری ہوگا انشاءاللہ شیڈیور جاری ہوگا جس طرح سے انڈیا کے اندر آئی پیل شروع ہوئے ہیں وہ آر سی بی کی جو شیٹ لانچ ہو رہی تھی تو آدھا سٹیڈیم بڑا ہوا تھا تو شیڈیور لانچ ہوگا اس کے بعد لکھتے ہیں اور میں نے یہ بھی گزارش کی کہ لیگل ٹیم اب یہ اہم ترین پورشن ہے میں نے یہ بھی گزارش کی کہ لیگل ٹیم کو پارٹی کے سینئر دو سے تین میمبر ہیڈ کریں تاکہ بہتر لیگل کام ہو سکے کیونکہ میں خود تمام وکلا کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ کون کس جگہ کون کہاں کیا درخواست دے رہا ہے خان ہوتے تھے تو خان ہر چیز کو سپروائز کرتے تھے اور ہر قانونی اور سیاسی چیز بہتر طریقے سے ہو رہی تھی تو بنیائی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک ادھر چلا جاتا ہے جا کر بول دیتا ہے یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا وہ وضو کر کے نماز ادھر سے پڑھ کر آتا ہے ایک عجیب و غریب ہے تحریک انصاف جس طرح سے معاملات کو آگے چلا رہی ہے مراد سعید صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور مراد سعید یہ واقعی طرح انہوں نے عوام کا درد بیان کیا ہے کہ جناب یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور یہ سنجیدگی سے لیں مراد سعید صاحب لکھتے ہیں یہ پہلے دوسرا پورشن پڑھ رہا ہوں اس کے بعد اس کا جو پہلا حیث صاحب کے سامنے رکھتے تھے اب یہ اہم ترین پورشن ہے مقلہ قیادت سے درخواست ہے کہ اب تو اعلیٰ ادلیہ کے جج صاحبان اپنی زندگیاں دعو پر لگا کر حقائق سامنے لے آئے ہیں عمران خان بشرا بی بی اور تحریک انصاف کی قائدت کے خلاف فیصلے کس دباؤ کے تیت آئے نو مئی کا گھنونا منصوبہ جس کو استعمال کر کے ملکی سب سے بڑی سیاسی پارٹی پار ظلم و ستم کے پارٹ اوڑے گے بے گناہ خواتین اور کارکنوں کو کن کی امہا پر جلو میں رکھا گیا ہے قوم تو پہلے ہی جانتی تھی اب اس پر ملکی عالی عدالت کے جج صاحبان کی گواہی کی صورت میں مہر تصدیق ثابت ہوگی ہے ہم میں سے بہت سے نوجوانوں کو سیاست میں شامل ہونے کی ترغیب عدلیہ نے دی تھی ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں بڑا کلیئر کٹ لکھائے کہ اس ملک کے اندر بہت ساروں کے موں کو خون لگ چکا ہے وہ لکھتے ہیں مقلہ کے عادت سے درخواست ہے کہ یہ وقت ہے پارٹی اور سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر آئین اور قانون کی بھالی کے لیے متحرک ہوں آئی ایس ایف تحریک انصاف یوت ونگ پاکستان قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے قدرت بار بار آپ کو موقع نہیں دے گی اب یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ قدرت آپ کو بار بار موقع نہیں دے گی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی خاموشی اس کی بقا کے زامن ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے جو آفریت اس ملک پر قابض ہے اس کے موں کو خون لگ چکا ہے اس کے موں کو خون لگ چکا ہے آج نہیں تو کل باری سب کی آئی گی بلا تفریق آئی گی خدا رہا اپنی وفاداریوں کو مرکز پاکستان کو رکھیں ریاست کے نام پر پاکستان کی شہرک پر معاملات کیسے آگے چلائے جائیں گے اب یہ افضل ڈھانڈ لائیں جی بکھر سے انہوں نے ایک تو رجیم چینج میں کردار ادا کیا یہ منحرف ہوئے عمران خان کی پیڈ میں چھوڑا گھوپا اور اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو وائرل ہے جہاں پر انہوں نے تقریباً اتنے بڑے بڑے دانت نکالے ہوئے ہیں ہنس کر یہ کہتے ہیں کہ ہم پارٹی میں واپس تب آئیں گے جب عمران خان ہم سے معافی مانگے گا انہیں بکھر سے ٹکٹ دے دیا گیا ہے اب یہ سمجھ سے بائرہ اور تحریک انصاف کی جو قیادت ہے بار بار وہ ٹویٹ کر رہی ہے عمران خان کا نام لکھر کہ عمران خان کی امہ کے اوپر عمران خان کے کہنے کی اوپر ہم نے انہیں ٹویٹ دیا بچ جسٹیفائی کریں آ کر یہ بتائیں خان جیل کے اندر موجود ہے ہمیں کوچھ نہیں پتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی نہیں پتا کہ عمران خان نے واقع تنجازت دی ہے یا نہیں دی اس چیز کے وضاحت کریں اس چیز کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ نے کیوں فیصلہ کیا ہے لہذا اتنے ننے مونے کاکنہ بنے بہت سارے جو کھمبے ہیں جنہیں ووٹ پڑا ہوا ہے وہ اس وقت اپنے صرف گردنے شتر مرک کے طرح نیچے کر رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے دوستوں کو افصل ڈھانڈلا مبارکو بکول حماد ازر فیصلہ عمران خان صاحب نے فرمایا ہے ویسے راجہ ریاض اور نور عالم کو بھی پھر اپنے ساتھ شامل کرنے اگر معافی سے ہی معاملے حل کرنے یعنی ریجیم چینج کا جس نے سب سے پہلے جو پہلا وہ تھا چوہ تھا جس نے کشتی سے چھنانگ لگائی تھی he was the one جسے تحریک انصاف نے ٹکر دے دیا ہے کیا رکھیں کہ اپنا ججز کے لیے دعائیں کریں اللہ حافظ